اسلام علیکم ایوری ون فرینڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آنلی فر یو اچھا جی فرینڈز میں امید کرتا چلوں ہمارے یوٹیوب چینل آنلی فر یو کا ہر فیملی ممبر بلکل حریت سے ہوگا اچھا جی فرینڈز میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ میں بھی بلکل حریت سے ہوں اچھا جی فرینڈز امید ہے کہ اپنے اپنے کاموں پر لوگ عید گزارنے کے بعد چھٹیاں گزارنے کے بعد پہنچ چکے ہماری تو جیسا کہ آپ کو پتہ چھٹیاں ہی نہیں تھی کیونکہ میٹز آئے تھے ان کی پریپیشن کرتے کرتے چھٹیاں جو ہیں وہ بیچ میں گس گئی لیکن آپ کے ساتھ تو ہم روزانہ کی بیس پر ویلوگ شیئر کرتے ہیں ہم نے یوٹیوب سے تو چھٹی نہیں تو آج کا جو پیپر تھا جی وہ سانسا تھا اس کا ایکسپیڈینس بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اس سامیاد کا پیپر تھا اور بس شارٹ سا پیپر تھا دس نمبر کا یہی اس کا ایکسپیڈینس ہے اٹیمٹ تو میں نے سارا دس نمبر کا سارا کی ہے لیکن اب جب نمبر آئیں گے تو پھر ہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کتنے نمبر آئے ہیں اچھا فرینس رش کراوٹ تو جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اب اینڈ ہونے کے قریب ہے یعنی کہ عید کی چھٹیوں پہ بہت ساری ٹورسٹ آئے تھے اور اب یہاں سے ٹورسٹ جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں تو واپس جانے کے لیے گاڑیوں میں بہت زیادہ رش ہے بہت ہی زیادہ رش ہے گاڑیوں میں یہاں سے عام جو ہم لوکل حضرات ہیں ہمیں بھی واپس جانے کے لیے گاڑی ملنا مشکل ہو جاتی ہے اگر راول پنڈی کوئی کام پر جائے تو راول پنڈی کے لیے جانے کے لیے گاڑی ملنا مشکل ہو جاتا ہے اتنا رش کراوٹ ہے ابھی یہاں سے واپسی کا لوگوں کا یعنی کہ لوگ واپسی کر رہے ہیں ابھی ہم چلیں گے آگے مال روڈ کے مختلف مقامات کا وزید کرائیں گے پھر آپ کو سیچویشن بتائیں گے کہ کیا رش کراوٹ کی سیچویشن ہے مال روڈ پر اس کے علاوہ انتظامیاں کے اس دفعہ تھینکس کہنا چاہوں گا انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ ورک کیا ہے کسی بھی قسم کی کسی بھی ٹورسٹ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا بڑے اچھے سے انتظامیاں کام کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ میرے جو ویلوگز آ رہے ہیں کچھ کل تو بڑی شارٹ سی ویڈیو آئی تو میں اپنی آڈینس کو تھینکس کہنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے کافی اپریشیٹ کیا کافی سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی ایڈیوکیشن پر پہلے فل توجہ دیں تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری آڈینس شکر ہے الحمدللہ پڑی لکھی ہے کیونکہ پڑا لکھائی آدمی ایسی بات کر سکتا ہے تو کافی خوشی ہوئی آڈینس نے جو ہمیں اپریشیٹ کیا کہ آپ پورے کی پوری پہلے ایڈیوکیشن پر توجہ دیں تو اب تو روزانہ کی بیس پہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پیپرز کے بعد آپ کے ساتھ روزانہ کی بیس پہ ہم ویلوگ شیئر کرتے رہیں گے اور اچھے سے اچھا کوالیٹی کونٹینٹ پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے ابھی چلتے ہیں آگے ماروڑ کے مختلف مقامات کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور ساری سیچویشن آپ سے ڈسکس کرتے ہیں رکشہ بھی آگیا جی مری کے اندر رکشے بغیرہ نہیں چلتے بس یہ باہر سے جو تورسٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں وہ ہی آتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی بھی تورسٹ مری کے اندر آتے جا رہے ہیں آج تو اصل میں چھٹی کا دن ہی ہے کل سیٹے ڈے سنڈے کو بہت زیادہ رش تھا اور اب سیٹے ڈے سنڈے کو یہ رش ہوا کرے گا کس ٹائم پہ آج کا آپ کا ویلوگ شوٹ ہو رہے ہیں تو ٹائم گیون ہے آج دوب کافی زیادہ ہے موسم آج کافی گرم ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا مری میں تقریباً ابھی موسم گرمہ سٹارٹ ہوا ہے ابھی ہم آگے چلتے ہیں کینٹ ایڈیو والی سائٹ پہ وہ ذرا تھنڈا علاقہ ہے کیونکہ وہاں پہ درست ہوئی رہا بہت لگے ہیں وہاں سے آپ کو ویزٹ کروا کے آج کا ویلوگ اپنا اینڈ کرتے ہیں یہ کیا حیران ہو کے دن اچھا فرینڈز میں یہ ڈسکس کرنا چاہا رہا تھا کہ اب جو ہے وہ سیٹر ڈے سنڈے کوئی روم رینڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہوا کرے گا بکایا جو عام دن ہیں جیسے کہ منڈے ٹیوز ڈے وینس دے ان دنوں اب اتنا زیادہ ہائی نہیں ہوگا جتنا عید کے دنوں پہ ہائی تھا تو آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر ہوتی رہیں گی سیٹر ڈے سنڈے کو رشکراؤٹ ہوا کرے گا اس ایریے میں جب بندہ پہنچتا ہے تو ایسے لگتا ہے ویدر ہی چینج ہو چکا ہے یہاں پہ کافی مزے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور وہاں سے یہاں پہ آکے بڑے ہی اچھا فیل ہو رہا ہے اس کے لئے آپ مجھے بتائیے گا کہ ماروڈ کا کون سا ایریہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت اور زیادہ اچھا ہے وہ جی پیو چوک والی سائیڈ یا پھر یہ جو کینٹ ایریے میں آتا ہے یہ زیادہ خوبصورت اور زیادہ اچھا ہے فرینڈز یہ تھی کچھ آج کی اپ ڈیٹس مجھے امید ہے کہ آج کا ویلوگ آپ کو ضرورت پسند آیا ہوگا بل تینکس نیکس اچھی سی ویڈیو میں اچھے سٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ